سویٹ نوڈلز لے کے آئیوں میں آپ کے لئے جی اس میں جو انگریڈن ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے یہ ایک لیٹر دودھ ہے یہ پستہ ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون بادام یہ ایک ٹی بل سپون میرے پاس ہے یہ دیکھیں آپ ثابت دانا جو ہمیں اکثر گھروں مل جاتا ہے جی ایک کپ ایک کپ چینی ایک کپ میرے پاس یہ نوڈلز ہیں یہ اس طرح کی اگر آپ کے پاس رنگ برنگ بھی اگر رنگ برنگ کی نوڈلز مل جاتی ہیں تو ویلنگوٹ لیکن میرے پاس یہ والی نوڈلز ہیں تو میں یہی ڈالوں گی اور یہ میرے پاس جو ہے نا ایک کپ چینی ہے ٹوٹل جی ان چیزوں سے ہم اپنا وہ بنائیں گے جی سویٹ نوڈلز بنائیں گے تو چلیں جی اپنے پروسس کی طرف چلتے ہیں سویٹ نوڈلز جی ایور سب سے پہلے ہم پہن رکھیں گے اپنا اس کے بعد اس میں ہم پہلے سب سے پہلے ایک لیٹر دودھ جو ہم نے ہمارے پر فریش ملک ہے وہ ڈالیں گے یہ میرے پاس فل کریمی دیکھیں اس کے پر کریم ہے یہ فل کریمی میرے پاس دودھ ہے تو میں نے فل کریمی ایک لیٹر دودھ لے لیا پھر اس میں ہم دوسری انگریریں ڈالتے ہیں چلیں ہمارا دودھ گرم ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ہم نے سیمیاں جو ہیں ان کو توڑ لیا ہے کرش کر لیا ہے جو راؤنڈ تھے ان کو ان کو ان کو ہم دودھ میں ڈالیں گے یہ ہمارا ثابوت دانا یہ بھی ہم دودھ میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم مسک کریں گے جب ہماری یہ پک رہی ہیں سیمیاں اور یہ تھوڑ دے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس طرح پکنا چھوڑ دیں گے پھر ہم پانچ منٹ بعد دیکھیں گے یہ بڑ دیکھیں یہ مسلسل چمچ چلا رہی ہوں یہ ہماری نوڈلز اور یہ ہو رہی ہیں جیسے ہمارا نوڈلز اور ثابوت دانا صحیح ہو جائے گا تو ہم اس میں چینی ڈال دیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل ایکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلیں جی ٹھیک ہے اب ہم تھوڑ دے بعد اس میں ہم ڈالیں گے اس کو ہم نے مسلسل چمچ چلا رہنا ہے یہ دیکھیں ویور یہ ہمارے ثابوت دانے سارے گل گئے ہیں اور ہماری سیمیاں بھی گل گئی ہیں اور یہ بہت مزے کی یہ گرمیوں میں تھنڈی اور میٹھی زود عظم اور یہ آپ کے جو گرمیوں میں لوگوں کے اکثر جو میدے میں پرابرم رہتی ہیں یہ سیمیاں بنا کے ناچتے میں کھائیں یا تپیار میں جب ٹائم کھائیں سوٹ کے طور دعوت میں رکھیں بہت زبردست سی چلیں جب اس میں چینی ڈالتے ہیں یہ ایک کپ چینی جو میں نے رکھی ہوئی تھی یہ ہاف کپ ڈالیں گے چینی آپ ہمیشہ اپنے حضبِ ذائقہ کے حساب سے ڈالیں بعض لوگ میٹھا تیز پسند کرتے ہیں بعض ہلکا تو میں نے نارمل رکھا ہے ہاف کپ ڈالا ہے تو جب چینی پک جائے گی تو یہ ہماری تیار ہے کھانے کے لئے چینی کے پکنے کے اندازہ کرتے ہیں پھر ہم اس کو سرب کریں گے یہ ہماری ہو گئی ہے تو ہم اس کو اتار لیتے ہیں یہ کھیر ہماری ہو گئی ہے سوئٹ یہ ہماری سوئٹ ہو گئی ہے اس سوئٹ کو اتار لیتے ہیں پھر ہم اس کو تھنڈا کر کے سرب کرتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی